اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة والسلام علی نبیه وعلا آلیه واصحابی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلیه واصحابی و بارک و سلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویوز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل وزا امچدی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبانے قرآن و حدیث کے انوان سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا یہی انوان ہے میں یہاں پر ناظرین مختصرا ایک بات ارس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے سے ہم نے دیکھا ہے کہ صبر جو ہے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے چونکہ ناظرین میں ارس کروں گا سبر کے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ کہ صبر کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئیبت بلا پریشانی نازل ہو تو اس پر بجائے آہو فغا کرنے کے اس پر بجائے جزا اور فضا کرنے کے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ حمد و شکر بجا لائے تو اسے عام طور پر صبر کہتے ہیں اور آہو فغا کرنا یا جزا اور فضا کرنا یعنی رونا دھونا شکوہ شکایت کرنا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو ناپسندیدہ ہے اور ناظرین و سامعین اس پر کوئی عجر و ثواب بھی نہیں بلکہ بعض اوقات شکوہ شکایت کرنے میں بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے موں سے کفریہ کلمات بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ بعض اوقات لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یار اللہ تبارک و تعالی کو ہم ہی ملے تھے یعنی آپ دیکھیں اتنے لوگ ہیں اور میں تو اچھے کام بھی کرتا ہوں میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں اس کے باوجود میں اتنی پریشانی میں ہوں میں اتنی مصیبت میں ہوں آئے دن کوئی انہوں کی مصیبت مجھ پر آ جاتی ہے اس طریقے سے شکوے اور شکایتیں کی جاتی ہیں اور ناظرین یہی چیز ہمیں کفر کی طرف لے کر جاتی ہے مایوسی کی دلدل میں دساتی چلی جاتی ہے اور صبر جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ ظاہر ہے کہ میں ناظرین یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر چیخنے چلانے سے شکوے شکایتیں کرنے سے اگر بالفرض اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور آپ کا کام جو ہے جو چیز آپ سے چھن چکی ہے جو چیز ناظرین جو مصیبت آپ پر آئی ہے اگر وہ مصیبت چلی جاتی ہے وہ چیز آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے تو جتنا ہو سکے پھر چیخیں اور چلنے ہیں لیکن یہ دونوں کام اس سے حاصل نہیں ہوتے مہن چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل نہیں ہوتی وہ ناراض ہوتا ہے اور نمبر دو چیز کہ اگر مصیبت ہے پریشانی ہے وہ دور نہیں ہوتی کوئی چیز اگر آپ سے چھن چکی ہے وہ واپس رونے دھونے سے نہیں آتی تو جب وہ کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں تو پھر ناظرین ہمیں اس کام کو ترک کرنا چاہیے کہ جو بے فائدہ کام ہے بلکہ جس میں سرہ سر نقصان ہی ہے ایمان کا بھی نقصان دنیا کا بھی نقصان اور ناظرین جس چیز میں فائدہ ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے فائدہ کس چیز میں ہے سبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور پیوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں اور دوسرے دن میں نہ کھانا کھاؤں نہ پیوں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبر اختیار کروں سب سے بڑھ کر اگر کسی نے سبر کیا ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر کیا ہے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جتنی عذیتیں مجھے اللہ کے دین کے راستے میں دی گئیں اتنی عذیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں کسی اور رسول کو نہیں دی گئیں لیکن ناظرین کیا تھا کہ سبر آپ نے سبر اختیار فرمایا آج دنیا میں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ آپ کے بے شمار چاہنے والے ہیں بلکہ آپ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے موجود ہیں یہ ناظرین جو دشمن تھے وہ بھی دوست بن گئے جو دشمن تھے جو سر کٹانے کے لیے سر لینے کے لیے آئے تھے وہ سر دینے والے بن گئے اپنی جانے قربان کرنے والے بن گئے کیونکہ آپ کا اخلاق حسنہ تھا اور اخلاق حسنہ میں سب سے مین چیز تھی کہ سبر اختیار کرنا اور پھر ناظرین سبر اختیار کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان اللہ مع السابرین کہ بے شک اللہ رب العالمین سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین بے سبروں کے ساتھ نہیں ہوتا سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے بڑی فضیلت سبر کرنے والے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی معیت حاصل ہو جاتی ہے اور جس کو اللہ تعالی کی معیت حاصل ہو تو ناظرین وہ کبھی بھی دنیا میں اور آخرت میں نقصان والا نہیں ہوتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے اور جب ناظرین صحابہ اکرام کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑتے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرم منہا تو یہ دعا پڑتے تو ناظرین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نعم البدل عطا فرماتا ہے اور یہاں پر یاد رہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے ہمارے یہاں تو یہ نہ کہ عام طور پر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑتے پڑھنا چاہیے لیکن کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی ہلکی سی پریشانی کیوں نہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے تو اس کا ناظرین اس کے بے شمار فائدے ہیں ایک تو یہ آیت کریمہ یہ دعا سبر کا اظہار بھی ہے اور اللہ تبارک وطالہ کی معیت کا سبب بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گوئے کہ ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ مولا جو چیز گئی وہ ہماری تھی ہی نہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہر شے اللہ کے لئے ہیں اور اسے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر اللہم اجدنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْنِ خَيْرًا مِنْهَا کہ اے اللہ تو مجھے اس مصیبت میں عجر عطا فرما اور مجھے نعم البدل عطا فرما یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک وطالہ اس مصیبت کو دور بھی فرماتا ہے یا جو چیز آپ سے چھن چکی ہے چوری ہو چکی ہے ڈاکہ پڑ چکا ہے کسی نے خصب کر لی ہے اللہ تعالی بہترین جزا اس کی عطا فرماتا ہے نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک میرے سامنے تھی میں نے یہ دعا پڑھی فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اتنا اچھا نعم البدل مجھے عطا فرمائے گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا کر دی جائے گی اور پھر ظاہرے کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آقا علیہ السلام سے ہوا تو یہ ناظرین دعا پڑھنے کی فضیلت ہے اور دعا پڑھنے سے اللہ تعالی صبر بھی عطا فرماتا ہے اور نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے اور مصیبت کو دور بھی فرماتا ہے ایک طرف بے سبری سے نقصان ہی نقصان ہے اور صبر کرنے میں ناظرین جزا ہی جزا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ میں فائدہ والی چیز کو انسان ہے نا انسان فائدہ والی چیز کو اپناتا ہے تو ہمیں بھی اس فائدہ والی دعا کو اپنانا چاہیے اس عمل کو اپنانا چاہیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام اور آیت نمبر چھے آیت نمبر ناظرین ون ٹوئنٹی فور سورہ الانعام آیت نمبر ون ٹوئنٹی فور کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے اور ناظرین آئیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اس سے رسول اللہ ہی پڑھیں گے وَفْقی صورت میں رسول اللہ پڑھیں گے رسالتہو وَفْقی صورت میں رسالتہ پڑھیں گے دونوں مقامات میں آپ دیکھیں تا وَفْقی مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم رسول اللہ ہی کے بعد آپ دیکھیں تاوہ کے اوپر میم ہے یہ وقف لازم کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا لازمی ہے کتنے کلمات ہیں وَاوْ اَكْلْمَا اِذَا دُوسرا جَا تیسرا ہم چوتھا آیتوں پانچوہ قَالُوا چھٹا لَن ساتوہ نُؤْمِنَا آٹھوہ حَتَّى نَوَا نُؤْتَى دَسْوہ مِثْلَا گیاروہ اور اس کے بعد ناظرین مَا باروہ اُوتِیہ تیروہ رسولو چودوہ لفظ اللہ جو ہے پندروہ اَعْلَمُوا سَلْوَا حَیثُوا سَتَرْوَا يَجْعَلُوا اَتھاروہ رِسَالَتَا انیسوہ اور ہُو زمیر بیسوہ کل بیس کلمات یہاں پر موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائے وَإِذَا جَاءَتْ یہاں پر مت کی علامت ہے اور چار سے چھے علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیتن قَالُوا لَن نُؤْمِنَا یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون کو نون کے ساتھ ملائیں گے خونے کی آواز ادا کی جائے گی حمزہ ساکن ہے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے لَن نُؤْمِنَا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَا یہاں بھی ناظرین حمزہ ساکن ہے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے یامت کی علامتیں تین سے پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَا رُسُولُ اللَّهِ روا پر پیشے تو روا کو پر کر کے پڑھا جائے گا یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کو لفظی اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف اینی حمزہ کو عزف کیا جائے گا لفظی اللہ کی لام سے پہلے والے حرف لام کے اوپر پیش ہے تو لفظی اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھیں گے رُسُولُ اللَّهِ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ یہاں بھی آپ دیکھیں لفظی اللہ کی لام سے پہلے والے حرف حمزہ پر زبر ہے لفظی اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے اللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ راہ کی نیچے زیر ہے راہ کو باری کر کے پڑھا جائے گا اللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اب یہاں وقف کریں گے اسے ہم پڑھیں گے ناظرین بیس کلمات ہیں آج کے سبق میں اس آیت کے پرشن میں اور اب ناظرین جو ہے سب سے پہلے جو میرے لیفٹ پر وائٹ بورڈ ہے آپ کے رائٹ پر ہوگا اس پر آج کا سبق لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال حروف ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی ارس کریں گے اور ساتھی ساتھ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی روزمرہ کی باتچیت میں یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا ان کی بھی نشاندہ ہی کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آج کا جو سبق ہے یہ آیت نمبر ون پنٹی فور کا جو فرسٹ پورشن ہے ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے تو ناظرین آج کا سبق وَإِذَا جَاءَتْهُمْ بیس کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیتٌ قَالُو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیتٌ قَالُوْ لَنْ نُؤْمِنَ لَنْ نُؤْمِنَ قَالُوْ لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِي رُسُلُ اللَّه اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اے راب لگا لیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیتٌ قَالُوْ لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِي رُسُلُ اللَّه اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید پروگرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب آپ کہیں بھی مت جائیے گا ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصص سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر جو اسماع کی تعداد ہے پھر افعال اور پھر اس کے بعد حروف کی جو تعداد ہے وہ بھی انشاءاللہ مرس کریں گے اور پھر ناظرین لغت اور گنامر کے اعتبار سے ان کی تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں ارس کیا جائے گا تو پہلا اسم ناظرین وہ ہے ہم زمیر پہلا اسم ہے ہم زمیر دوسرا اسم ہے آیتن دوسرا اسم ہے آیتن ہم زمیر اور ناظرین ایک زمیر اسمیں رسالتہو یہ ہو زمیر بھی یہاں پر ہے اور دوسرا اسم ہے آیتن تیسرا اسم ہے مثلا مثلا چوتھا اسم ہے ما چوتھا اسم ہے ما پانچوہ اسم ہے رسل پانچوہ اسم رسل چھتا اسم لفظ اللہ اور ناظرین ساتوہ اسم ہے اعلم آٹھوہ اسم ہے حیفو نوہ اسم ہے رسالت ساتوہ اعلم آٹھوہ حیفو اور نوہ رسالت یہ نوہ اسم ہے اور اب چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب پہلا فعل ہے جاعت پہلا فعل ہے جاعت اور اس کے بعد دوسرا فعل ہے قالو تیسرا ہے نؤمنا دوسرا قالو تیسرا نؤمنا اور اس کے بعد ناظرین چوتھا ہے نکتہ پانچوہ ہے اوتیا چوتھا نکتہ پانچوہ اوتیا اور اس کے بعد ناظرین چھٹا ہے یا جعلو چھے افعال ہیں غروف کی تعداد آپ دیکھئے پہلا حرف واو پہلا حرف واو دوسرا حرف اذا اور تیسرا حرف لن چوتھا حرف حتہ چوتھا حرف حتہ اور ناظرین یہاں پر چار ہی حروف ہیں یہاں پر حروف کی تعداد ہمیں چار ہی نظر آ رہی ہے اب آئیے ناظرین جلدی سے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب ہم پہلا اسم ہے اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہو یعنی کلمے سے ملی بھی ہو تو ناظرین ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے منفصل ہو تو ناظرین ہم کی شکل میں ہوگی تو یہ شکل ایک ہی ہوگی ہم چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو لیکن متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے جسے بیہم علیہم ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں وہ سب ان سب ان ہیں تصنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہوگی ہما چاہے متصل ہو منفصل ہو اس کا معنی ہوگا وہ دونوں ان دونوں اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوگی متصل ہو تو ناظرین ہو یا ہی اور منفصل ہو تو ہوا کے شکل میں تو ہوا ہو ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے آیتن آیتن کا معنی ہوتا ہے علامت نشانی مفرد ہے اس کی جماعتی آیات قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے بات کے کمپلیٹ ہونے کی علامت ہوتی ہے اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں تو آیتن کا معنی ایک آیت آیات بہت سی آیتیں بہت سی نشانیاں ہم کہتے ہیں قیامت کی یہ آیت ہے یعنی قیامت کی علامت ہے تو آیات قیامت اس کا مطبع کہ قیامت کی علامات قیامت کی نشانیاں آیات قرآن تو قرآن کی آیات تو دونوں معنی میں یہ استعمال کیے جاتا ہے ناظرین و سامین آیت اور آیات یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد اگلا اسم ہے مثلا مثل کا معنی ہوتا ہے مثل فلا فلا کی مثل ہے فلا فلا جیسا ہے تو یہ مثل کا معنی مثل اور جیسا امثال اس کی جمع ہے مثل کا معنی ہوگا ایک مثل امثال بہت سی مثال ہے مثال کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ جو مثال دی جاتی ہے تو جس کی مثال دی جارہی ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے اس لیے مثال دی جاتی ہے ناظرین مثل اور امثال یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ماں ہے ماں اسم موصول کے طور پر یہاں پر یوز ہو رہا ہے اور ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے جو جس جسے موصول کا معنی ہوتا ہے ملاوہ ہونا اس کا اپنے ماں قبل اور ماں با سے لنک ہوتا ہے اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں اور ناظرین من بھی بطور اسم موصول یوز ہوتا ہے اس کا معنی بھی جو جس جسے ہوتا ہے لیکن دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ من زویل اکول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے اور ماں غیر زویل اکول غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے باتے ہیں رسول 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 کی جمع ہے رسول کا معنی ہوتا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا ناظرین ایک وضاحت کر دوں ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے رسول نبی یا رسول نبی کہتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ وہ بشر کے جسی اللہ رب العالمین نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو اور ناظرین رسول کی تعریف بھی ہوتی لیکن رسول کی تعریف میں یہ بھی ایڈ ہوتا ہے کہ وہ صاحب شریعت ہو اس پر کتاب کا نزول ہوا ہو تو نبی اور رسول میں تھوڑا سا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوتا ہے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے لیکن رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے ہے اور نبی اسے بھی ناظرین یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی جو سابقا رسول ہوتے ہیں ان کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے اور اس میں ناظرین رسول اور رسول رسول کا معنی ہے ایک رسول ایک پیغمبر رسول بہت سے پیغمبر بہت سے رسول اور یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد لفظ اللہ ہے لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ بولا نہیں جا سکتا اور ناظرین یہ ایسا سیغہ مذکر کے جس کی مون نس نہیں آتی ایسا سیغہ واحد جس کی تصنیح جمع نہیں آتی عام طور پر یہ بھی ہم لفظ اللہ اردو میں استعمال کرتے ہیں اعلم یہ افعل کے وزن پر اعلم سپرلیٹیو فارم ہے اس میں توزیل اس میں توزیل وہ اسم کے جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی زیادتی پائی جائے علیم جاننے والا اعلم بہت جاننے والا سمیح سننے والا اسمع بہت سننے والا بسیر دیکھنے والا افسر بہت دیکھنے والا تو اعلم بہت زیادہ جاننے والا اس کے بعد حیث حیث کا معنی ہوتا ہے جہاں حیث کا معنی ہوتا ہے کس جگہ یعنی کسی مقام پر یا کسی جگہ جگہ اور مقام کے لیے یہ عام طور پر حیث استعمال ہوتا ہے جہاں جس مقام پر یعنی جس مقام کس مقام جہاں تو یہ اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد رسالت رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام اور یہ مزدر ہے یہ عام طور پر واحد تصنیع جمع مذکر مونس سب کے لیے یوز ہوتا ہے اور رسالت ناظرین عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کے جانب جاعت فعل ماضی معروف سیغہ واحد موننس غائب اس کا معنی ہے کہ وہ آئی اس کا معنی ہے کہ وہ آئی چونکہ آیت اس کا فائل ہے اور آیت واحد موننس غائب کا ناظرین واحد موننس ہے تو اس لیے جاعت بھی فعل واحد موننس کا ہے تو جاعت فعل ماضی معروف سیغہ واحد موننس غائب اس کا معنی ہے کہ آئی لیکن اذا جب ناظرین اس پر داخل ہو تو پھر وہ ناظرین اس کا معنی یہ ہوگا اذا جاعت کہ جب وہ آتی ہے یا جب وہ آئے گی دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین اگلا فعل ہے اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا اس کا مظہر آتا ہے قول اور عام طور پر لفظ قول یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد نؤمنہ یہ اصل میں نؤمنہ ہے فعل مضارع معروف سیغہ جمع متقلم اس کا معنی ہے کہ ہم ایمان لائیں گے اور لن اس پر داخل ہے لن جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ناظرین پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ آخر میں جو حرف ہے اسے زبر دیتا ہے تو نؤمنو نون پر پیشتا زبر ہوا لن نؤمنہ اور دوسرا یہ کہ ناظرین نفی تاقید کرتا ہے یعنی مستقبل کی نفی کرتا ہے اور نفی میں تاقید ہوتی ہے لن نؤمنہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لن نؤمنہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آمنہ یومنو ایمان ایمان اس کا مزدر ہے اور عام طور پر ایمان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ نؤتہ نؤتہ فیل مزار مجھول سیغہ جمع متقلم اس کا مانعہ ہے کہ ہمیں اتا کیا جائے ہمیں اتا کیا جائے اور اس کے بعد ناظرین اوٹیا اوٹیا فیل ماضی مجھول سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا مانعہ ہے کہ انہیں اتا کیا گیا انہیں اتا کیا گیا یجعلو فیل مزار معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا مانعہ ہے کہ وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا یا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا یا وہ رکھتا ہے یا وہ رکھے گا تو اس کا ناظرین یہاں پر مستقبل کے معنی میں کہ وہ رکھے گا اور اس کے بعد ناظرین آئی آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب واو پہلا حرف ہے اور ناظرین یہ چونکہ آغاز کلام میں اس لیے ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے اس کا معنی ہے اور ایدہ اس کا معنی ہے جب یہ جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ناظرین مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے اس کے بعد لن ہے لن کا استعمال اور اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں معنی اس کا ہوتا ہے ہرگز نہیں اور فعل مضارب پر داخل ہوتا ہے حتی یہ غیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کے یا حتی کے یہاں تک کے یا حتی کے ناظرین اور سامعین آئیے اب ہم یہاں پر آپ دیکھیں کہ نو اسماں ہیں اور چھے افعال ہیں نو اور چھے پندرہ پندرہ اور چار انیس انیس کلمات میں چھے کلمات ایسے جو عام طور پر کسی نہ کسی شکل میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں آیت مثل رسل لفظ اللہ اور رسالت اور قولوں میں قول اور نؤمنہ میں ایمان آئیے حروف کو اپسے ملا کر کلمہ کلمات کو اپسے ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں مراجزہ فرمائیں واء زبروا حمزہ زیر ایدال علیو زبردہ و ایدہ جیم علیو زبر جا حمزہ تا زبر ات هامین پیشون جاعتهم حمزہ خڑ زبر آیا زبریتا دو پیشتون آیتون قوفل زبر قول امرو پیشلو قولو لام نون نون زبر لن نون حمزہ پیشنو نیم زر مین نون زبرنا لن نؤمنہ حاتا زبر حت تا کھڑ زبرتا حت تا نون حمزہ پیشنو تا کھڑ زبرتا نقتا من ثادر مثل حمزہ اللہ مثلہ ناظرین ہم تلاوت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کے جانب کہیں جائے گا مت ہمارے ریاب کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکوم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کے جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سیکنڈ 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 کی جانب تفریم القرآن یہ ہمارا اسپوغرام کا سیکنڈ 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 ہے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب وَا اور اِذَا جَبْ جَاءَتْهُوْ آئے ہم ان کے پاس آئے تم کوئی نشانی قالو وہ کہتے ہیں لن مؤمنہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ نقطہ ہمیں دیا جائے مثل اس جیسا ما جو دیا گیا ما جو اوٹیا عطا کیا گیا رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو اللہ اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ بے تجانتا ہے حیث جہاں يجعلو وہ رکھے رسالتا رسالت ہو اپنی آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن لُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللہُ اَعْلَمُ حَيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب ہی چلتے ہیں ناظرین اس کی تفسیر کی جانب اس کے ناظرین شان نزول میں یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے جو کہ منافقین کا سردار تھا اور ناظرین پکا کافر تھا اس نے کہا کہ اگر نبوت حق ہوتی تو آپ سے زیادہ میں نبوت کے لائق تھا کیونکہ میں آپ سے عمر میں بھی بڑا ہوں میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور ابو جہل نے کہا کہ با خدا ہم اس وقت تک ان سے راضی نہیں ہوں گے اور ان کی پیروی نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس اس طرح وحی نہ آئے جس طرح ان کے پاس آتی ہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ فرمائے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا امام دا حاق نے بیان کیا کہ ہر کافر یہ چاہتا تھا کہ اس کو وحی اور رسالت کے ساتھ خاص کیا جائے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے سورہ مدسر آیت نمبر ففٹی ٹو بل یرید کل امرئن منہم این یؤتہ صحف منشرا بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے وے آسمانی صحیفے اس کو دیے جائیں ناظرین یہ تو شانی نزول ہوا چونکہ وقت کی کمی ہے میں اب تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن اتنا ارس کروں کہ اس میں ناظرین یہ نمبر ایک یہ بات کہ نبوت اور رسالت یہ کسی انسان کی مشیت پر اس کی رضا کے مطابق نہیں دی جاتی بلکہ اللہ تبارک وطالعہ جسے چاہتا ہے انہیں منتخف فرماتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ حکماء کے نزدیک یہ تھا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کسی انسان میں پائی جائیں تو اس کا نبی ہونا واجب ہے لیکن ایمہ اسلام کے نزدیک ایسا نہیں کہ اللہ پر نبی بنانا واجب ہو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا نبی یا رسول بنائے پھر نبی کی جو صفات لازمہ ہیں وہ کون کونسی ہیں اس پر ناظرین انشاءاللہ ہم کل ارس کریں گے کچھ سوالات کچھ آنسر انشاءاللہ ناظرین ہم ارس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپٹیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے یہ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا آپ ارس حبہ میں کالس کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز رسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے ہیں کسی مر سے اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کنزانور آپ کو جدہ سے خوش حامدیت کہتے ہیں بیٹا سبق و تجمع سنائیے جی انکر اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا جاءتهم آهد قانونا نؤمن حتى نؤتا مثل ما أوتی رسول اللہ اللہ هو علم حیدو اجان و رسالت قجمہ اور جب ہم کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مرگی نمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کے مثل دیا جائے جیسا رواح کے رسولوں کو دیا جائے اللہ ہم جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی نشانت کو رکھے گا ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا اور یہ اللہ هو اعلمو ہے مجھے اس سے لگا کہ آپ نے یہ اعلمو پڑھا لیکن یہ اعلمو ہے دیکھتے ہیں سورلائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کون اللہ کہاں سے نفس اللہ ناز بات کردیں کھانے والے سے جی میری بہن آپ نے سب پوریم میں موجود ہے سب کو ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْ هُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا اور وقت کی کمی تھی اس لیے ترجمہ ہم آپ سے نہیں سن پائے اور انشاءاللہ آپ ریگولر کالر ہیں پھر کال کریں گی تو انشاءاللہ ترجمہ ضرور سنیں گی اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے احتدام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ حفظہ رتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا www.facebook.com سیلیش ای آر وائی کیو ٹی وی آپ ہمیں کومنٹس پاس کر سکتے ہیں ہمارے اس پیش کو لائک کر سکتے ہیں اور ہاں آپ کے ایڈوائزز کا ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے مشوروں کا ہمیں ویٹ کرتے ہیں اور qsas at ariqtv.tv اس پر آپ ہمیں questions بھیجتے ہیں ان کے answers قرآن و حدیث کی روشتی میں ہم کو دیا کرتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی حاضری ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے زیادہ چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائیے کے مذبان محمد سوحیل رضا مجدی اور ariqtv کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ